اسی طرح ہم سکشہ ویوستہ کو بدلنا چاہتے ہیں ہماری آج کی سکشہ ویوستہ میکولے کے سمیں کی بنائی ہوئی ہے بہت پرانی ہے میکولے نے انگریجوں کے گلامی کے تنتر کو مجبوط کرنے کے لیے کچھ کلرک پیدا کرنے ہیں اس کے لیے یہ سکشہ ویوستہ لائی تھی میکولے نے خود اپنے ڈرافٹ میں لکھا ہے کہ گلامی کی ویوستہ کو پکا کرنے کے لیے انگریج سرکار اور بھارتواسیوں کے بیچ پل کا کام کرنے کے لیے کچھ کلرکوں کی ضرورت ہے اس کے لیے انہوں نے یہ لایا انڈین ایجوکیشن ایکٹ اب وہی ہم کیوں چلا رہے ہیں آزادی کے 62-63 سال کے بعد ہمیں تو گلام نہیں پیدا کرنے ہمیں تو کلرک پیدا نہیں کرنے ہمیں تو بیگیانک چاہیے انجینئر چاہیے ڈاکٹر چاہیے چارٹڈ اکاؤنٹن چاہیے اور دماغ سے چاہیے اس لیے سکشہ ویوستہ بدلنی ہے اور سکشہ ویوستہ کی بھاشا بھی بدلنی ہے ہم ابھی انگریجی میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں جو دنیا کا کوئی دیش نہیں کرتا آزادی کے بعد کوئی بھی دیش نے گلامی کی بھاشا کو اپنے ہاں نہیں دھویا بھارت کو چھوڑ کر سبھی دیشوں نے اپنی ماتر بھاشا لائی اپنے دیش چھوٹے چھوٹے دیش ہیں ڈینمارک نام کا بلکل پدی سا دیش ہے ہمارے ہندوستان کے کسی محلے کے برابر کا ہے اتنی ہی آبادی ہے اس ڈینمارک کی وہ دیش اتنا چھوٹا ہو کر اپنی پوری پڑھائی ڈینش میں کراتا ہے انجنیرنگ ڈینش میں ہوتی ہے میڈیکل سائنس وہاں ڈینش میں ہے سارا کام وہاں وہ ماتر بھاشا میں کراتا ہے تو ہم ایک سو پندرے کروڑ کی آبادی کے دیش اپنی ماتر بھاشا میں کام کیوں نہیں کر سکتے ہم انجنیرنگ کیوں نہیں ہندی میں پڑھا سکتے میڈیکل کی پڑھائی ہندی میں کیوں نہیں ہو سکتی مینجمنٹ کی پڑھائی ہندی میں کیوں نہیں ہو سکتی چارٹڈ اکاؤنٹینسی کی پڑھائی ہندی میں کیوں نہیں ہو سکتی کچھ لوگ کترک دیتے ہیں کہ ہندی میں شبدوں کی کمی ہے ایسی کوئی کمی نہیں ہے ڈینش بھاشا کے پاس تو بلکل شبد نہیں ہے اس سے تو ہزار گناہ زیادہ ہمارے پاس ہیں شبدوں کی کوئی کمی نہیں ہے شبد کوش کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس پریافت شبدیں ہیں انگریجی سے زیادہ شبدیں ہیں ہمارے پاس انگریجی تو بھاشا پانچویں شتابدی سے آئی ہے اس کے پہلے تو کوئی جانتا نہیں ان کا اتحاس کیا ہے دنیا بھر کے دیشوں سے کھچڑی بنا کے اکٹھی کی ہوئی ہے انہوں نے لیٹن سے کچھ لے لیا جرمن سے کچھ لے لیا فرنچ میں سے کچھ لے لیا اٹیلین میں سے لے لیا اس سے لے لیا اور بنا دیا ہم کو تو یہ نہیں کرنا پڑا سنسکرت میں ایسا گھال میل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کبھی اس دیش کو کروڑوں سال سے اور جتنا زیادہ شبد سنسکرت میں ہو سکتے ہیں دنیا کی کسی بھاشا میں سمبھو نہیں ہے کیونکہ شبد روپ اور دھات روپ یہی ایک بھاشا میں ہیں کروڑوں شبد انگریجی میں تو اکال ہے شبدوں کا ایک شبد ہے سن ایک شبد ہے سن وہ اکیلہ ہی ہے دوسرا ہے ہی نہیں سورج کو بولنے کا سن کے علاوہ دوسرا شبد نہیں انگریجی کے پاس اور ہم اگر سنسکرت اور ہندی کی بات کریں تو دنکر دیواکر روی بھاسکر مارتند چوراسی شبد ہیں ہمارے پاس ایک شبد ہے انگریجیوں کے پاس مون وہ اکیلہ ہے اکلوتا ہے اور ہم چندرمہ کے اگر شبدوں کی گنتی شروع کر دیں تو وہ باسٹھ تریسٹھ ہے ایک شبد ہے ان کے پاس وارٹر پانی اور وہ پانی چاہے ندی کا ہو چاہے نالے کا ہو چاہے تالاب کا ہو چاہے کہیں کا وہ ایک ہی ہے ہمارے پاس تو ہر جگہ کے پانی کے لئے الگ شبد ہے ندی کے پانی کے لئے الگ آکاش کے پانی کے لئے الگ سمدر کے پانی کے لئے الگ تالاب کے پانی کے لئے الگ شبدوں کا بھنڈار جتنا بڑا ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں اور جس بھاشا کے پاس شبدوں کا بھنڈار ہو وہاں پاٹھ کرم بھی بہت آسانی سے بن سکتے پڑھائے جا سکتے اس لئے ہمیں تو انگریجی کو چھوڑنا ہی ہے اور ایسے ہی چھوڑنا ہے جیسے انگریجوں کو چھوڑا تھا انگریجوں کو چھوڑ دیا تو ان کی انگریجی کو چھاتی سے کیوں لگا کے گھومے جرورت کیا ہمیں تو نہیں جرورت ہے آپ بولیں گے جی انتراشری یہ ویعاپار کرنا ہے تو انگریجی کی جرورت ہے کچھ جرورت نہیں ہے جاپان بینا انگریجی جانے سیکھے سمجھے انتراشری یہ ویعاپار کرتا ہے جاپان کا پردھائن منتری بھی انگریجی نہیں جانتا چپراسی بھی انگریجی نہیں جانتا ساری دنیا میں ان کا مال بکتا ہے بینا انگریجی کے تو ہمارا کیوں نہیں بکے گا روس بینا انگریجی کے اتنا ویعاپار کر سکتا ہے جرمنی بینا انگریجی کے اتنا ویعاپار کر سکتا ہے آپ کو معلوم ہے انجنیرنگ کے سب سے اچھے سامان دنیا میں جرمنی کے ہی ہیں اور وہ بینہ انگریجی کے کر رہے ہیں فرانس والے بینہ انگریجی کے اپنا کام چلا سکتے ہیں نیدر لینڈ والے بینہ انگریجی کے کام چلا سکتے ہیں تو ہم بھی چلا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ہم اپنی بھاشا پہ سواب ایمان اور گورف کرنے کی بات ہے کمی کچھ نہیں ہے ہماری بھاشا مجھے تو دکھ ہوتا ہے کہ ہم ہندوستانی انگریجی کے چکر میں فس کے نہ تو ہندوستانی رہ گئے نہ انگریج بن پائے بیچ میں ہو گئی کھچڑی ہماری کچھ آج کل انگریجی پڑھے لکھے ادکچرے لوگوں کے گھروں میں جب میں جاتا ہوں تو بڑی حاسیاس بدستدی دیکھتا ہوں پتا جی کا نام رام دیال ماتا جی کا نام گائتری دیوی بیٹے کا نام ٹنکو اب رام دیال اور گائتری دیوی کا ٹنکو کہاں سے آگیا یہی سمجھ میں نہیں آتا اور جنہوں نے بیٹے کا نام ٹنکو رکھا ان سے پوچھتا ہوں تم کو معلوم ہے ٹنکو کا ارث کیا ہے تو ان کو نہیں معلوم ٹنکو کا ارث ہوتا ہے آوارہ لڑکا جو باپ کی نہ سنے ماں کی نہ سنے وہ انگریجی میں ٹنکو ہوتا ہے یہاں اچھے خاصے لڑکے کو ٹنکو ٹنکو بول بول کے آوارہ بنا رہے ہیں کیا مورکھ لوگ ہیں اس دیش میں پڑھے لکھے بیٹی کا نام دیمپل ٹوینکل ببلی ڈبلی ببلو ڈبلو کیا مطلب ہے ببلو ڈبلو ڈنکل ڈیمپل ناموں کی کچھ کمی آ گئی ہے کیا آکال پڑ گیا اس دیش میں